بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسیقی 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 چائے کھا تو میں نے آپ کو بڑی دیر سے ریسپی بتائیں مسالہ چائے کی بھی بتائیں گے تو اچھا یہ پاپو کہ میں نے اب کہا کہ میں نا یہ جو انڈے ہیں نا اس پر میں سمپلی بڑھاتی ہوں نمک مرچ کمی ڈالتی ہوں ایتھے دے بچے مرچے نہیں پسند نہیں کر دے اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے کھانوں میں مرچ زرہ کمی ہوتی ہے لیکن میں کھلاتی ہوں کہ اسی تیہ یہ نہیں پھکا کھا اسی کیوں ہوں یہ بڑے بنی ہیں بڑے ہو کے تو ہم نے پھکا پھکا کھانا ڈاکٹر نے ریکمینڈ کرنا پھکا کھاؤ اس لیے میں نے نمک پھکا اس کے اوپر میں نے اس پر کالی مرچ پکھی پکھلو ڈالنی ڈالو نہیں تو نازی یہ دیکھیں ایسے یہ ایک روٹی کی طرح کی ٹکی سی بنتی ہے یہ بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے سپیشلی جب گیسٹ آئیں تو اس طرح ہاف رائی ایک ہی پین میں بنا کے دیں پھر یہاں پہ میں نے دودھ ڈالا اور پھر میں ان کا سینڈوچ میکر میں یہ جو بریڈز ہیں ان کو میں ٹوست کر لیتی ہوں پر وہ چنگیاں نہیں ہوئی ہیں پتہ نہیں بریڈوں بریڈوں کا فرق ہے تو اس لیے یہ اور کالیٹی کی آج بریڈ آگئی ہوگی سے بریڈ دیا آگیا ہے کیونکہ اس کے کارنر نہیں ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کبھی کارنرز اتار لیا کریں بریڈز کے تو میں کہا چل اچھا چلو جی یہ میں نے پھر یہاں پہ میں نے کوکمبر کاٹے یہ میں پورا ایک پلیٹ ریڈی کروں گی بریک فاسٹ کا میرے بچوں کو بڑا پسند ہے بچے ناشتے میں بھی ہمارے کنسیپٹ اتنا نہیں ہے کہ ناشتے چھو انہوں دوو جی یہاں سلاس لو لیکن بہت اچھا سیلڈ رہتا ہے ناشتے میں لینا میرے بچوں کو بڑا پسند ہے کیونکہ یہاں پہ وہ جب یہاں کی فوڈ کھاتے ہیں تو وہ یہ سبزیوں پہ ہی مشتمل ہوتی ہے تھیلی فوڈ زیادہ تر ہے پانی چپکیاں ادھا اندھا بڑی پسند ہے لیکن حلال تو میں تو انہیں پاکستانی فوڈ پہ لگایا ہوا ہے گھر میں وہ اس لیے کہ باوہ جی جی اوہ کھان لگے تھے میں تو اپنے پاکستانی فوڈ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتی میں تھے اتھا ہی مرجوں پھڑکے جس دن میں مجھے پاکستانی فوڈ کے علاوہ کچھ کھانا پڑ جائے یعنی منو اپنی فوڈ سے بہت ہی محبت ہے میں کہنیہ تسی کو منو عشقہ اتنی مجھے اپنی جان سے پیاری ہے تو اس کو ہم کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے دیکھو ہوں تسی پجاس ہٹھ سال ایک بند نے ایک کی چیز کھا دی ہوئے فور ایکزیمپل انہوں وہ پھر بدلنا پہ جائے ہیں تو اس کے لیے کتنی یہ بات تکلیف دیتے نہ ممکن ہو کہ ڈا وڈا لیکچر چاہتا ہے پلیٹر بھی ریڈی ہوگی تو یہ میرا بیٹا اٹھا لائے بسکٹ کہتا ہماری پلیٹ میں ایک ایک بسکٹ بھی رکھے تو یہ کتنا خوبصورت پلیٹر لگ رہا ہے نا ناشتے کا انہوں نے سارا ہی فینش کر دیا بڑے شوک شوک سے خوشی خوشی سے اور ایک اور بات بھی بچوں کو کلر فول چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں انہوں نے پلیٹ چھے کلر آلیاں چیزیں پہیاں ہوں گاں تو وہ خوشی خوشی اسی میں مگن ہوگے نا کھا جائیں گے جن ماں کو یہ ایشو ہے کہ بچے ویجٹیبل نہیں کھاتے ادھا ادھا دے جگار لاکھیں نا تو انہوں نے ویجٹیبل ہاں کھلا ہو اچھا ایک اور بات بتاؤ لاسٹ ویڈیو میں نے پاستہ بنایا چیز پاستہ بڑا مزے کا بنا میرے گھر اکثر بنتا ہے لاسٹ میں میں نے یہ کیا کہ جو ویجٹیبل ہیں ان کو میں نے چوپر میں چوب کر لیا اور میرے بچوں کو بلکل پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ اس میں سبزیاں ڈالنی ہیں تو وہ خوشی خوشی سے کھا لیں لیکن ویسے اگر انہیں سبزی نظر آ جاتی ہے تیتا نوپتا بچوں کو سبزی سے ایشو ہے پکی ہوئی کھانے سے ویسے یہ سیلڈ کے طور پر جو چیزیں کھائی جاتی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں ابھی باقی تیار ہو رہے ہیں بیٹی چلی گی ہے وہ بھی آ رہے ہیں تو یہ ناشتہ کرنے لگے ماشاءاللہ یہ بھی آگے ابھی یہ ناشتہ کر کے پھر سکول جائیں گے اور بچوں کو یہ کہنا ہی پڑتا ہے ناشتہ کر لو بیٹے باتیں نہ کرو ناشتہ کر لو تا ڈا ٹیم ہو گیا ہے تسی لیٹ ہو جو گے ناشتہ کر لو پھر جا کے کرتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ اس سانو کہیں گے کہ امی جی دوائی باستے جانا تو تسی جلدی نہیں کر دے پھر جلدی خورت اسی ہے تا ڈیپوائنٹمنٹ آج ہے تو اس وقت میں انہوں نے ہمیں چھلانا ہے اور بالکل یہ وہی بہیو کریں گے جو بچپن میں ان کے بچپن میں اسیوں نانا کیتا ہے جیسے ہم نے انہیں ہینڈل کے اوڈہ یہ سانو اس وقت ہینڈل کرنے ہیں تو پھر میں یہاں پہ لے کے آگے بیٹھ کے چائے کو اب یقین کریں کہ امی کے گھر میں ادھر بھی کار ادھر بھی کار پچھے بھی اگے بھی سو ایک آر وہ ڈیوڈے چبارے کہ گلی کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آتی تھی تو جب ہم کبھی گلی میں نکلتے تھے سکول کالی جاتے وقت تو ہی ہمیں لگتا تھا کہ دنیا بھی ہے اچھا پھر تین ماہ کی چھٹیاں جب ہونیں یقین کرو تین ماہ کی چھٹیوں میں گھر کے اندر ہی رہنا ایک دفعہ بار میں کہنا یہ گلی چھٹی چاکنا بھی نہیں اور ہم اتنے مطمئن سیٹیسوائیڈ کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں بھی اندر ہی اندر اندر ہی اندر ہی ہیں یا کبھی بیچ میں کبھی مارکیٹ چلے جاتے تھے بس انہ کی تو اب جب میں باہر کا نظارہ دیکھتی وہ بارش ہوتی ہے سامنے کام کرتے چلتے پھرتے تو یہ بھی بڑا ہی اچھا لگتا ہے اس زندگی میں بھی بڑا ہی سکون سی کہ الحمدللہ الحمدللہ اس زندگی چھوی سکون ہے تو پھر میں ناشتے نشتے کی اللہ دے بندے وہی روٹین جو مشین لگا لی سوائیاں کتنیاں سارا کچھ کر کے پھر لانچ کا ٹائم ہو گیا ہے تو میرا بڑا ہی من تھا تھوڑے دنوں سے کہ میں نہ دال بناوں تو میں نے یا مون کی دال اور مسور کی دال بھگوئی ہے دو پیاز میں نے میڈیم سائز کے کٹے وہ اس کے اندر ڈال دیئے ہیں میں تھا نداز دی کونٹیٹی کنیاں دال دی تھوڑا جب پانی پایا پریشر میں نہیں پکاؤں گی ہے تو اسی میرا دیکھا نا کڑائی والا پریشر کو کر لیکن اس میں نہیں بناوں گی بس اسی میں پک جائے گی آدھے گھنٹے پہ انتیس منٹ میں یہ بن جائے گی کیونکہ دال تھوڑی ہی ہے تیہانڈی دیکھو کدہ ہلدی کیونکہ یہ جو برتن ہے یہ اس سٹوف کا نہیں ہے تو اس لئے یہ ایسے ہلتا ہے تھوڑی ہلدی پائی یعنی وان ٹی سپون کرش چیلی پائی تو اسی دوسری چیلی بھی پا سکتے ہو میں ہمیشہ یہی چیلی یوز کرتی میں نے یہ سونی لگ دی تو اس لئے میں اس کو ڈال لیتی ہو لیکن آپ دوسری پاورڈر فوم میں بھی اس کو ریپلیس کر سکتے ہو تو پھر نمک پایا ہو دے وان ٹی سپونی نمک باقی کٹا ودہ جو بھی ہوگا وہ باچ باوجی دیکھ لانگے پھر وہ دیسی جو پہلے بنایا تھا وہ گیا موک تو میں نے کہا چلو اب دیسی گھی اور بنا لیتی وہ ڈیڑھ کلو میں نے اس کے اندر مکھن ڈالا تو میں نے وہ پکنے کے لیے رکھ دیا پچھلا دیسی گھی ابھی تک یوز ہو رہا تھا تو اسی دیسی بڑا ودیہ نکلیا تو یہ دو تین سٹیپ ہوتے ہیں اس کے بنتا ہے تو بڑا مزیقہ بن جاتا ہے پھر یہاں پر پانڈے تو ہوئے پڑے تھے یہ ناشتے کئی تو میں نے وہ صاف کر کے رکھے دیکھیں جب ناشتہ کر کے بچے جاتے ہیں صفائیاں کرنے میں برطن دو کے رکھنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا کہ لانچ کا ٹائم ہو جاتا پھر لانچ بناؤ پھر برطن جو ہے نا ابھی رہتے تھے میں ساتھ ہی ڈال رکھتی جیڑی چیز جلدی نہیں بننی ہوتی وہ میں پھر برطن سمیٹنے سے پہلے ہی رکھ دیتی ہوں یہ آہستہ آہستہ پکی جائے گی تو پھر میں نے کہا چلو یہ کینڈلی بھی جلالیں یہاں پہ اچھی لگتی ہے جلتی بھی مزے کی لگتی ہے باستے بابا جی اس کو رکھیں گے ایک بننے میرے نا ایک دفعہ چاچو ہمارے گاہ رہے تھے وہ سانوں گیندے میرا بچپن تھا وہ کہتے کہ تاڑے کا عرضی ریجسٹری ہے کہ میں نے کہاں ہیں کہتے کہاں پڑی میں نے کہا پیٹی میں تو میں نے نا اوپر سے وہ جتنے ہمارے بیگز تھے جو کوشوی پیٹی تھی امیہ نے رکھیا ہم داؤ سارا لا کے پیٹی کھولی وہاں سے ریجسٹری نکال لی لیا آگیا اپنے چاچے دے ہاتھ پڑا دی میں کہاں لو ریجسٹری ہیں یعنی ہم بچے اتنے سادہ تھے سانوے ساڑھی امی نے کونسیپٹی نہیں دیتا سیوی آ چیز سیکرٹ آ کسی انہوں نہیں دینی آ دینی تو بس ریجسٹری لا کے پکڑا دی لیکن ابھی تو ہمیں بچوں کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے کہ حالات اس طرح کے رہے بھی نہیں ہیں تو بابا جی ابھی یہ دوسرا سٹیپ آگیا پہلے ایک جھاگ آتی ہے پھر دوسری اس طرح کی جھاگ آتی ہے پھر ایک اور طرح کی جھاگ آتی ہے پھر وہ جب آپ کو لگتا ہے کہ ملائی جو ہے جو کریم ہے مکھن کے اندر جو لسی ہے وہ سڑ گئی ہے تو وہ آپ کو گھی نظر لہدہ لہدہ سے نظر آنے لگ جاتا ہے بلکل صاف شفاق تو آپ نے آگ کو بند کر دینا یہاں میں نے آگ بند کر دی ہے گھی مجھے نظر آنے لگ گیا تھا تو بس اس کو ایک بننے رکھیں اچھا جی یہ میرے پاس تیز پاتھ ہے اور ون ٹی سپون زیرہ ہے اور ون ٹی سپون ہی میرے پاس یہ خوش دنیا ایک واری فیرداز دا یہ میرے پاس آدھ پاؤ موں کی دال ہے اور آدھ پاؤ مسور کی دال ہے آج میں نے یہ تھوڑی سی بنائی پھر بچی رہتی ہے پھر بڑا مسئلہ ہوں گا سنبھال لنگا پھر کھائی نہ جائے پھر افسوس بھی ہوتا ہے بھائی کھاتی نہیں گئی تو یہ اس کا تڑکہ لگاؤں گی پھر دوسرے مسالے جو تھوڑے سے ڈالوں گی میں فلیور کے لیے کالی ورچے ہیں 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون خوشک دھنیا 1 ڈی سپون زیرے کا پورڈر اور نیچے تھوڑا سا میں نے 1 ڈی سپون گرہ مسالہ جو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے مانگا چل میں تم لائی بھی دازنا پھر میں نہ بھکول جاتیوں باتوں میں پاسے انہوں رکھئے ایک کبھنے تو یہ دال ہماری تقریباً ڈالنے تو تڑکہ اس میں ڈال لیں گے اچھا تو پھر یہ جو جس کا تڑکہ لگا نا آپ کسی اور چیز کا بھی لسن کا لگا سکتے ہو ہری مرچ ڈال لو ثابت موٹی سرخ مرچ ڈال سکتے ہو جیدہ بھی تسی دال چا تڑکہ لگا نا تانو اچھا لگ دا جو اویلیبل ہے او دا لگا نا میرے کل آئی سی تو میں نے اس کا تڑکہ لگا دیا اور اتنی مزے کی دال بنتی ہے ایسے ہی جیسے آپ نے اس میں چکن ڈالا ہو یقین کرو اڈی سوادی اڈی مزے دار تھوڑا سا پانی ڈالا آدھ پاؤ موں کی آدھ پاؤ مسور کی دال ہے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بالکل گلا لیا ہے ہم نے دیکھو بابا جی پانی اور دال جو ہے وہ یک جا ہو جائے تو سمجھ لو تاڑی دال گال گی بن گی ایک جیسی ہو جائے ٹھیک ہے پھر وہ سارے مسالے جو میں نے بتایا وہ ڈال دی ہے اب ایک میں پلیٹر پھر ریڈی کروں گی ابلے ہوئے چاول کافی دفعہ آپ کو بتائیں ہیں میرے پاس ابلے ہوئے چاول پڑے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو ہی یوز کروں تو میں نے یہ اس کی ایک کٹوری بنائی بہت پیاری لگتی ہے اکثر آپ ریسٹرینڈ میں دیکھتے ہو کہ اس طرح سرف کیا جاتا ہے تو میں کہا چھو یہ دیں کدھی کار دیں تو اس طرح جو ہے نا وہ پھر میں نے سیلڈ رکھا یہ میں نے سیلڈ کار دیا تھا جس میں گاجریں تھی گوبی بن گوبی تھی اور کھیرے تھے ٹماٹر تھے بس یہی سیلڈ جو میرا ہوتا ہے بہت مزیدار لنچ بنا بہت مزیدار بریک فاسٹ بنا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا تھینکس